ملتانی مٹھاس کے تمام معزز ناظرین کو اپنے پیچ پر خوش آمدید کہتے ہیں تمام دیکھنے سننے والے معزز ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم کرسپی چکن پیس ڈرم سٹکس ڈنگر برگر بنائیں گے اس میں جو اجزاء ہم استعمال کریں گے اس میں کرسٹیڈ ریڈ چیلی مکس مسالہ وینیگر سوہ سوس بریڈ کرمز ڈرم سٹکس اور چیسٹ کے پیس ساتھ میں کیبیج فلور بریڈیشن کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں ان میں یہ مسالے ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو جو ہمارا پاس چکن ہے ہم اس کو اچھے سے وینیگر سے واش کر لیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا ہوتا بلڈ رہ گیا ہے وہ نکل جائے اور اچھے سے یہ ساف ہو جائے جی اب ہم اس میں وینیگر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے دھو لیں گے چکن نار لیٹی پہلے دھوڑا ہوا ہے جی تو ناظرین ہم نے وینیگر سے اچھے سے دھو لیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے جو مسالے ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی تو ناظرین ہم اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کرسٹڈ چیلی آپ اپنے ذائقے کے کمطابق ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا تقریباً ڈیڑھ کلو چکن ہے تو ہم اس میں دو ٹی سپون تقریباً ایڈ چیلی ڈالیں گے جی تو اب ہم اس میں مکس مسالہ جات جو ہے یہ مکس مسالہ آپ گھر کا کوئی بھی لے سکتے ہیں بزار کا بھی کوئی بھی آپ تکہ مسالہ یا کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو اب ہم اس میں مکس مسالے ڈال رہے ہیں جی ناظرین تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس ہم نے اس میں جناب پانچ ٹی بل سپون ڈالیں ہیں ہم نے اس میں سویا سوس کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مسالہ اس کو اچھے سے لگ چکا ہے ہم اس کو اب فریزر میں رکھیں گے تقریباً تین گھنٹے کا مست ہم آپ اس کو فریزر میں رکھیں یہ تو ہم اس کی بریڈنگ کریں گے یہ ہم ایدے میں اس کو ڈال رہے ہیں یہ تقریباً ہمارا جو چکن تھا یہ تین گھنٹے مارینیٹ کر کے ہم نے اس رکھا ہے جی تو اب ہم اس کو پانی میں ڈپ کر رہے ہیں ڈپ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ ہم اس کو میدے میں ڈال کے اس کے کرمز بنائیں گے دیکھیں اس نے بس آپ نے اس کو چند سیکنڈ کے لئے ڈپ کرنا ہے اور اس کو نکال لینا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بس چند سیکنڈ کے لئے ہی اندر ڈپ کرنا ہے ڈپ کر کے اور اس کو نکال لینا ہے ہم نے ڈال دیا ہے تو اب اس کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے کرنس جو ہیں وہ اچھے سے بن جائے دیکھیں اس پہ کرمز بننا شروع ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کرمز جس کے بن چکے ہیں یہ تو فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آئل ہمارا اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے آپ اس کو بیس اس میں ڈال رہے ہیں اس کو کمیس سات سے آٹھ منٹ ہم نے پکھانا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور پیس ٹکری ون فرائی ہو چکے ہیں یہ جس کے کرنس جگہ رہا چکے ہیں اچھے کرنس بان رہا ہے اس کے جی تو یہ ہمارے جو زنگر کے لئے ہمیں چکن فلٹس بنایا تھے یہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس پہ ماشا رہ کرمز کیس طرح اچھے آئے ہیں اس طرح بازار میں بنایا جاتے ہیں وہ بھی سیم ریسپی ہے تو اب ہم اس کو برگر میں لگائیں گے یہ آپ سادھا مایو نیز لے لیں آپ اس پہ سادھا مایو لگا لیں بریٹ پہ جی تو اب ہم اس پہ کیبیج کا استعمال کریں گے کیبیج ڈالیں گے تھوڑی سی یہ ہم نے سوس بنائی تھی یہ ہم نے سوس بنائی تھی تو یہ ہمیں پیچھے سوس لگا رہے ہیں یہ ہمارا زنگر تیار ہو چکا ہے تیاری 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 ت موسیقی